اسلام علیکم جی ویلکم ٹو اینادر ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ آپ کسی بھی ریکیوٹمنٹ اجنسی کے بارے میں آپ بیور آف ایمیگریشن کی ویب سائٹ سے کیسے انفرمیشن نکال سکتے ہیں انفرمیشن سے مراد کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس کس کس کون کون سا ویزا ویلیبل ہے کس کس ویزے سے ریلیٹیڈ ان کے پاس گورنمنٹ آف پاکستان سے پرمیشن مجود ہے ان کا اڈریس کیا ہے ان کے نمبر کیا ہے اوفی تو یہ سب چیزیں آج ہم سیکھیں گے کہ آپ نے اس کو کسی بھی ایجنسی کے بارے میں کوئی انفرمیشن نکال لی ہے تو اس کو آپ کیسے نکال سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ جی تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس کسی بھی ریکیوٹمنٹ اجنسی کے پاس جاتے ہیں کوئی ویزا کے ریلیٹڈ یا کوئی بھی پروسس ریلیٹڈ تو آپ اس چیز کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کے پاس واقعی لائسنس ہے کے نہیں ان کے پاس جو ویزے کے لیے آپ کے ہیں ان کے پاس اس کی پرمیشن ہے کے نہیں ان کے اوفیشل جو نمبر ہیں وہ کیا ہیں ان کا جو اوفیشل اڈریس ہے وہ کیا ہیں اور اس کے آنر کا نام کیا ہے یہ سب چیزیں میں آپ کو بتاؤں گو کہ آپ کس طرح پیور آف ایمیگریشن کی ویب سیٹ کو ایکسیس کرتے ہوئے آپ کسی بھی ایجنسی کے بارے میں کیسے انفرمیشن نکال سکتے ہیں تو صرف کسی ایک پرٹیکولر ایجنسی کی نہیں آپ کے پاس بے شمار اوپشنز ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس اس ایجنسی کا مکمل لائسنس نمبر موجود نہیں ہے صرف نام موجود ہے تو بھی آپ اس کو سرچ اوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس صرف لائسنس نمبر ہے تو بھی آپ کے پاس بے شمار اس میں اوپشنز ہیں کہ آپ کس طریقے سے اس کو ایکسیس کرتے ہوئے آپ اس کے ایجنسی کے بارے میں سرچ کر سکتے ہیں تو کمپیٹر کی سکرین کے اوپر چلتے ہیں کمپیٹر کی سکرین کے اوپر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے فول آپ کرنا ہے اور کیسے اس کی ڈیٹیلز نکال جی تو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ بیور آف امیگریشن سرچ کر لینا ہے یہ ان کی یہاں پہ یہ ویب سیٹ آجے گی ویب سیٹ کو اوپن کر لیجیگا ویب سیٹ کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے اس لسٹ پہ اور یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے لسٹ ان کانٹیکس آف او ای پی اچھا یہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس آجے گا جس میں ہمارے پاس تین قسم کی اوپشن موجود ہیں کسی بھی آجنسی کے بارے میں انفرمیشن نکالنے کے لیے ایک ہم اس کے لائسنس نمبر کے ساتھ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو آجنسی کا صرف لائسنس نمبر پتا ہے اس کے بقایا نام وغیرہ کا نہیں پتا تو آپ اس کے طرح بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں لائسنس کے ٹائٹل سے مراد ہوتا ہے کہ اس آجنسی کے نام کے ساتھ بھی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں کہ اس آجنسی کا اگر آپ کو صرف اس کے چند حصے یاد ہیں ہیں یا پورا نام یاد ہے تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں یا سرچ کر سکتے ہیں تیسری چیز آ جاتی ہے پروپرائیٹر کے نام سے مثال کے طور پر اگر آپ کو اس اجنسی کے مالک کے نام کا ہی پتہ ہے لیکن آپ کو اس اجنسی کے مالک کا وہ نہیں پتا اڈریس نہیں پتا اجنسی کے نام نہیں پتا لائسنس نمبر نہیں پتا تو اس صورت میں آپ کے لئے یہ آپشن سب سے بہتر ہے اچھا ایک چیز اس میں اور آجاتی ہے اگر کوئی شخص اس میں اگر آپ کو کہتا ہے کہ میرا فلاں نام ہے اور میری فلاں اجنسی ہے یا اگر آپ کو فلاں وہ اپنی اجنسی کا کوئی نام وغیرہ نہیں بھی بتاتا تو اگر آپ کو صرف یہ ہی کہہ دیتا کہ میرا نام یہ ہے تو میں فلاں ایریا میں میری اجنسی ہے تو آپ اس کو اس کے اڈریس کے سرچ کر سکتے ہیں جی تو اگر ہم یہاں پہ کوئی بھی لائسنس نمبر کوئی بھی رینڈملی میں ایڈ کر دیتا ہوں جیسے کہ میں پچی سو لکھ دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے اوپر آ گیا کہ یہ پچی سو لائسنس نمبر ایک اجنسی ہے راولپنڈی کی ان کے ڈیٹیل سامنے آ گئی ہیں یہ ان کا پروپرائٹر کا نام آ گیا یہاں پہ یہ اس اجنسی کا نام آ گیا اور ان کا لائسنس کا سٹیٹس ویلڈ ہے اور ویلڈیٹی ان کی لائسنس کی دوزار تیس تک ہے اچھا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کا سارا مکمل ان کا جو ہیڈ آفیس کا اڈریس ہے ہیڈ آفیس کہہ لیں یا آفیشل اڈریس کہہ لیں یا ان کا جو مین آفیس ہے وہ یہ ان کا مکمل اڈریس آ گیا یہ ان کا فون نمبر آ گیا اچھا اس کے علاوہ میں ایک اور رینڈم لی نمبر سرچ کر لیتا ہوں اچھا میں نے یہ دیکھیں ایک اور رینڈم لی نمبر سرچ کیا تو یہ دوبارہ سے ان کی ڈیٹیل آ گیا یہ ان کا نام آ گیا یہ اجنسی کا نام آ گیا یہ ان کی ویلڈیٹی آ گیا اور یہ ان کا مکمل اڈریس آ گیا تو اسی طرح اگر آپ کے پاس کسی بھی ایجنسی کا لائسنس نمبر مجود ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے ویریفائی کر سکتے ہیں اچھا دوسری چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس ٹائٹل کے ساتھ ٹائٹل سے مراد ہوتا ہے لائسنس کا اس ایجنسی کا نام تو نام اگر آپ کو پورا نام آتا ہے تو آپ پورا نام سرچ کر لیں اگر آپ کو پورا نام نہیں آتا ہے اس کا یہاں تھوڑا سا نام آتا ہے تو آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں پہ کوئی بھی رینڈم لی نام سرچ کر لیتا ہوں جیسے کہ خان خان سرچ کر لیتا ہوں میں تو یہ دیکھیں خان کے نام کے جن جن جو آور سیز ایپلائیمیر پرموٹر ہیں جن جن کے لائسنس میں جس نام پہ لائسنس ایشو ہوا ہوا تھا جس جس بندے کے لائسنس کے نام میں خان کا لفظ ہے نا وہ یہ سارے یہ ڈیٹیلز ان کی یہاں پہ آگئے اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لائسنس انویلیڈ ہیں اور ایکسپائر ہو چکے ہوئے ہیں یا انہوں نے سرنڈر کر دی ہوئے لائسنس تو یہاں پہ یہ یہ بھی آپ کے لئے ایک زیمپل ہے کہ جس ایجنسی کا آپ ریکارڈ چیک کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لائسنس کا کیا سٹیٹس ہے تو یہ خان جن جن ایجنسی کے نام کے اندر خان آتا ہے وہ لوگ یہ سارے یہ ان کے لائسنس کی ڈیٹیلز آگئی ہیں اچھا اس کے بعد میں یہاں پہ سرچ کر لیتا ہوں بائے نیم یعنی کہ اس ایجنسی کے مالک کے نام کے ساتھ تو ابھی میں یہاں پہ مثال کے طور پر اپنا نام ہی لکھ دیتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کیا کیا ریزلٹس میں آتے ہیں اچھا یہ دیکھیں اب میں نے صرف اویس لکھ کے ٹائپ کی ہے پروپائٹر نیم ایزا تو اس میں جس جس او ای پی کے مالک کا نام اویس ہے ان کی ڈیٹیلز یہاں پہ یہ آگئی ہیں اس میں اب یہ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی اچھی ایکجیمپل ہے کہ ایک لائسنس ویلیڈ ہے ایک کینسل ہو چکا اور ایک ایکسپائر ہے تو یہ آگے ان کے یہ سارے اڈریسز آگے ہیں اچھا اب اسی کو میں مزید تھوڑا سا آگے ایکسپلین کرتا ہوں کہ اب مثال کے طور پر یہ جو سب سے پہلے والا لائسنس ہے میاں لیبر فلو انٹرپائزز تو اچھا اب یہ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ آجاتی ہے پرمیشنز اویلیبل فیفٹی ٹو پرمیشنز اویلیبل میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اچھا اب یہ جو لسٹ آپ کے سامنے آئی ہے نا یہ ان تمام ویزز کی لسٹ ہے جو اس اجنسی کے پاس یا تو کمپنی کی ڈیمانڈ ہے یا پھر ان کے پاس یہ ویزا پروسس ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کسی بھی اجنسی کا جس کا بھی آپ نام سرچ کرتے ہیں اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس اجنسی کے پاس ایکچل میں کتنے ویزوں کی تعداد مجود ہے یا جو 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 بوفر آپ کو وہ دے رہے ہیں یا جو کام آپ کو بتا رہے ہیں کیا آیا ایکچلی ان کے پاس وہ جوب مجود ہے بھی ہے یا نہیں اگر مجود ہو ہے تو اس اس کیٹیگری کے اوپر مطلب ان کے لائسنس کے ساتھ ان کی پرمیشن آن لائن شو ہونی چاہیے اگر وہ کوئی ایسا ویزا آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ ان کا آن لائن ان کے اکاؤنٹ میں یا ان کے بیورو کی ویب سائٹ پر پرمیشن نمبر وہ نہیں آ رہا یا وہ ڈیٹیل نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس وہ ویزا نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور سلوشن بلکل بھی نہیں ہوتا کہ جی ہمارے پاس ویزا تو ہے بیورو کی ویب سائٹ پر نہیں آ رہا تو ایسے ہے ویسے ہے ایسا بلکل نہیں ہوتا جس جس ویزے کی ان کو پرمیشن گورنمنٹ آف پاکستان سے ملتی ہے اس کا ریکورڈ اس ویب سائٹ کے اوپر لازمی ہوتا ہے تو یہ میں ایک اور سرچ کر لیتا ہوں یہاں پہ کوئی بھی اور رینڈم لی میں آ او ای پی کو سرچ کرتا ہوں یہاں پہ مثال کے طور پر میں دوبارہ سے اس کو کھولتا ہوں اور میں نام سے سرچ کر لیتا ہوں نیشنل مین پاور ایک بہت بڑا کمپنی ہے تو میں ان کا نام سرچ کر لیتا ہوں اچھا آپ یہ دیکھیں نیشنل مین پاور کے ساتھ کے نام سے ملتے جلتے جنہیں بھی لائسنس ہے یہ سارے وہاں پہ یہ شو ہو گئے ہیں تو میں یہاں پہ کوئی بھی کھول لیتا ہوں اب مثال کے طور پر یہ دیکھیں اس جو یہ لائسنس اولڈر بند ہے ان کے نام پہ آٹھ پرمیشن اویلیبل ہیں ان کے نام پہ دو اور پرمیشن ہیں ان کے نام پہ ایک ہے تو میں کوئی بھی کھول لیتا ہوں مثال کے طور پر میں یہی کھول لیتا ہوں تو اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں یہ اس اجنسی کے نام پہ اب جتنے ویزاز آویلیبل ہیں جتنی بھی جوبز آویلیبل ہیں یہ ان سب کی ڈیٹیلز آ رہی ہے آپ کا سامنے تو یہ طریقے کار ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کسی بھی اجنسی کے بارے میں انفرمیشن نکال سکتے ہیں اگر آپ کا رابطہ اس اجنسی کے ساتھ ڈریکٹ نہیں ہو رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس اجنسی کے ساتھ ڈریکٹلی رابطہ کروں تو آپ سیمپلی بیور آف ایمیگریشن کی ویب سیٹ کو ویزٹ کرتے ہیں وہاں سے ان کی ڈیٹیل نکال کے ان کے دفتر میں یا پھر ان کے جو آنر ہے ان کے ساتھ ڈریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں جس تنی بھی جوبز اس اجنسی کے پاس موجود ہوتی ہیں وہ اس ویب سیٹ کے اوپر لازمی شو ہوں گی اس ویب سیٹ کے علاوہ اور کوئی پاکستان گورنمنٹ کی کوئی افیشل ویب سیٹ نہیں ہے جہاں پہ ان کی جوبز وغیرہ شو ہوتی ہوں تو آپ لوگوں کو سیجیشن ہے کہ جب بھی کسی بھی ریکیوٹرمنٹ ایجنسی کے پاس آپ ویزے کے لیے جائیں تو کم از کم ایک بار اس ویب سیٹ کے اوپر اس کو لازمی سرچ کر لیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا کرے گا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاصل ہوتے ہیں اللہ